چودہ سو سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں سولہ ماہ سے اس ملک کے اندر جبر ظلم انسانی بنیادی حقوق کو جس طرح پامال کیا گیا چادر چاردیواری کے تقدس کو جس طرح تباہ کیا گیا لوگوں کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا بے لباس کیا گیا اور قانون اور رعائین کو ایک مزاد بنایا گیا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج اسلام آباد کے جسٹس بابر ستار نے اپنے فرائض مرسبی کی آدائی کے تحت اس قانون اور رعائین کی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے شیر یار افریدی اور شاندانہ گلزار کے مطلق جو حکم صادر کیا اور انتظامیہ کو جو آڑے ہاتھوں قانون کے مطابق لیا میں سمجھتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں تمام اپنے عدریہ کے ججز سے بڑی عدالتوں کے یا چھوٹی عدالتوں کے تمام وقالہ سے تمام وقالہ کی تنظیموں سے کہ قانون اور رعائین کا تحفظ یہ آپ کا کام ہے اس لیے خدارہ اس قوم کو اس ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا وہ پیشہ ورانہ فرض ادا کریں اور انشاءاللہ اسی قسم کے بہادر عدالت کے جج جب انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے قانون اور رعائین کے لیے کھڑے ہوں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ عمران خان کے خلاف ایک سو اسی جیلی منگڑت کیس بنائیں آج پاک پی ٹی آئی کے کتنے قائدین اور کارکن ایسے ہی منگڑت کیسوں کے اندر قانون اور انصاف کی دجیوں اڑا کر ان کو بند کیا گیا ہے انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی انصاف اور عدل اس ملک میں آئے گا میرے وکلا اور میرے ججز اس کا تحفظ کریں گے پاکستان پائن دبا پاکستان پائن دبا